موسیقی فرسٹ میں ہماراں 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 ہمار کی طرف ڈالٹ لگاؤں گی اور پھر آئی برو کی سینٹر میں سیزر کو رکھنا ہے لائن سٹرچ لگانی ہے دن ایک فرسٹ ڈالٹ کو جو ہے وہ لائن سٹرچ لگائی تھی اس کے ساتھ میچ کر دینا ہے یہ آئی برو بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے تو جس کی پتلے آئی بروز ہیں اس کی آئی بروز ہی موٹی بنانی ہو تو بھی یہ بہت آسان طریقہ ہے اب آؤٹر ونگ کے ساتھ کارنر کے ساتھ جائے وہ اسی لائن کو میچ کر دینا تھا اب ایمپٹی پارٹ کو فیل کر دینا کیونکہ یہ فیک آئی بروز بنا رہے ہیں کیونکہ آئی بروز بہت زیادہ پتلی ہیں ان کی ان کو فیک لک دینے کے لئے تھوڑی سی آئی بروز کو موٹا کرنے کے لئے یعنی اپنی آئی بروز سے کوئی ڈیفرنٹ شیپ دینی ہوتا وہ فیک آئی بروز کہلاتی ہیں یعنی اچھے سی آئی بروز کو بنا لینا ہے اس کے بعد یہاں پر میرے پاس کنسیلر بریش اور کنسیلر اپلائے کر رہی ہوں میں یہاں پر آئی بروز کے پاس جہاں وہ اسی لئے پروپر شیپ بنا رہی ہوں تاکہ جو میری آئی بروز سے کلر نکلا ہے یہ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو چکی ہے وہ اسی کی مدد سے سیٹ کر لوں گی میں اندر پارٹ پر بھی اور اپر پارٹ پر بھی جہاں وہ یہی تریقہ اپنا کر میں آئی بروز کو جہاں وہ سیٹ کر لوں گی سی آئی بروز جہاں وہ بلکل نیچرل ہکا جائے گا اور آئی بروز جہاں وہ پروپر شیپ میں آ جائیں گی کیونکہ یہ تریقہ جو ہے وہ کنسیلر سے ساف کر کر کے نیٹ کرنے والا پروپر شیپ دینے والا بہت پرفیکٹ جاتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں کہ برینی کا ہائی لائٹر اے پارٹ گولڈیش کلر سینٹر والا کلر میں پک کر رہی ہوں بلیڈ برش ہے میری اس کی مدد سے ہائی لائٹر کو اپلائے کریں گے اور بلکل جہاں وہ آئی برو کے پاس رکھنا ہے اور ہائی لائٹر کو لگا کر بلینڈ نہیں کرنا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ ہائی لائٹر کو لینے ٹاپ ٹاپ کر کے اپلائے کرنا ہے برو بون ایڈیا پر بھی تاکہ گلوئی لک آئے جس میں سے ہائی لائٹس کلر پک کر رہی ہوں اور برش جہاں وہ میں پاس بیوٹی فائی بائی آمنا کا ہائی لائٹس کلر پک کیا ہے اس کی مدد سے اندر ایسا ٹرانزیشن کلر میں اس کو اپلائے کروں گی کلر کو جہاں وہ آؤٹر سائٹ پر رکھنا ہے اور زیادہ ہائی لائٹر کے پاس لے کر نہیں آنا بلکل سلو سا اپلائے کرنا یہ بھی ایک ہے اور اس طرح سے جہاں وہ چھوٹے چھوٹے سٹاک لے کر بلینک کرنا ہے اس کے بار میں ہاں پر لائنر لوں گی بلیک کلر کا کرسٹائن کا لائنر ہمیں پاس اور مینی برش کی مدد سے نہ میں اس کو آئی کی لیش لائن پر جہاں تو میں اس کو اپلائے کروں گی پہلے بہت لائٹ اپلائے کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اوپر کی طرف جانا ہے ڈائریکٹ آپ موٹی سے کلیر لگا دو گے تو وہ پر فیکٹ نہیں رہے گا بلکہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے پہلے لائٹ لائٹ سے شروع کرنا ہے اوپر کی طرف جانا ہے یہ بھی ایک ہے اور یہ وہ ہے جو آپ کی میکپ میں بہت زیادہ مدد کرنے والے ہیں بالکل سیم ویسے انڈر پار پر بھی اپلائے کرنا ہے میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ یوں ہی اپلائے کرو تو آپ کو بہت جہاں وہ پریشانی پیش آتی ہے سکین بار بار کٹھی ہو رہی ہوتی ہے کلر کو مشکل سے لگانا پڑتا ہے انڈر اپر پار پر تو اس کو کیسے آپ ایزی لی لگا سکتے ہو اس طرح سے ایبرو کو اپر کی طرف سٹریچ کرنا ہے اور آئی کو جہاں وہ آرٹر ونگ کی طرف سے سٹریچ کرنا ہے ونگ کی سائٹ پر ہینڈ رکھ سٹریچ کرنا ہے پھر آپ اپنے کلر کو اپلائے کرو گے تو ایک پروپر لائن میں وہ جہاں وہ اپلائے ہوگا بلکہ پروپر جہاں وہ آپ کی اونچ نیچ ہو بھی چاہنا تو آپ بعد میں اس طرح سے اپلائے کرو گے آپ کے پروپر لائن بن جائے گی اس کے ساتھ ہی میں جوں آؤٹر ونگ بھی بنا رہی ہوں ایک چھوٹا ونگ بنائیں گے انڈر اس کو تھم کو تھوڑا سا پیچھے رکھ کے دوبارہ سٹریچ کریں گے اور ونگ کو جائے وہ لمبا کریں گے ونگ بھی ایسا جتنا لمبا ہوتنا پیار لگتے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ونگ کو جائنا وہ آئی بون تک ہی رکھنا ہے اب جیسے میں براؤز پر ہائلائٹر اپلائے کیا تھا فیسی انڈر کارنر پر بھی ہائلائٹر اپلائے کر رہی ہوں گبرینی کا ہی کیونکہ ہائلائٹر سے آپ کے آئی میکپ کا لوک مزید انہینس ہو جاتا ہے بی بی کے آئی شیڈو پیلٹ سے ڈاکیسٹ کلر پی کر رہی ہوں یہاں پر میں پاس بلٹ برش اسی کی مرے سے میں کلر کو اپلائے کرنے والی ہوں انہین پارٹ پر جو ہے وہ میں نے جو کلر اپلائے کیا تھا بلیک اس کی نیچے بلکل ایک سیدھی سیدھی لائن لگا لینی ہے میں بلینڈ نہیں کری بس لائن لگا رہی ہوں ایک پروپر ونگ تک لگانی ہے میں مطلب سیمپل نیچے تک نہیں رکھ رہی بلکہ ونگ تک لے کر جا رہی ہوں اس لائن کو اپلائے کرنے والی ہوں اپنی آئی کی وارٹر لائن پر اگر آپ پروپر بلیک میں نہیں جانا چاہتے تو آپ کمبو بنا سکتے ہو بلو کا میرے پاس یہاں پر میپ لائن کا دی فالس لیش لیفٹ مسکارا یہ ایزی لی آپ کے لیش کو لیفٹ کر دیتا ہے اس طرح سے آئیس کو سٹریچ کر کے لیش پر مسکارا اپلائے کرو گے تو آپ کا مسکارا جو ہے وہ اپر سائیڈ پر نہیں لگے گا اب میرے پاس آجی کاشیز کا لائنر اس کی مدد سے میں لائنر کو انہینس کر رہی ہوں ونگ کو جہاں وہ زیادہ بڑھا نہیں تھوڑا سا جہاں وہ لینٹھ میں اور بڑھا دوں گی بر جہاں وہ ونگ کو انہینس کر رہی ہوں زیادہ اور ونگ کو تھوڑا بڑھا کیا ہے نائی ہیو آسما کھانز برینڈ آئی لیشیز منڈے آرٹیکل اور اس کو میں اپلائے کرنے والی ہوں گلو جہاں وہ میں کرسٹائن کیوز کی ہے اور ڈرائر کرنے کے بعد اپلائے گیا تاکہ ازلی فکس ہو جائے بی بی اے کے شیڈو پیلٹ سے ہی میں ٹی پنگ سا کلر پک کری ہوں بہت لائٹ کلر ہے اور اس کو میں اپلائے کروں گے اپنی انہیر کارنر سے آئی لیٹ تک جو کھالی ہے پار تھا وہاں پر اور اس سے اور زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے آئی میک اپ سو گائز ہیر اس آئی میک اپ لوگ اگر یہ سب کر چکی ہونا تو انسٹا اور ٹک ٹک پر بھی فالو کر دو اگر نہیں کیا تو لنک اندھا ڈسکرپشن بوکس جلدی جاؤ اور کرو کیسا لگا ویڈیو کیسا لگا آئی میک اپ لوگ اچھا لگا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہو کہ بائی